اسلام علیکم دوستو پاکستان کی عوام کی یاداش بڑی کمزور رہتی ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی پورا ملک چیخ رہا تھا کہ کشمالہ تارک کے بیٹے کو گرفتار کیا جائے اور آج کوئی آواز بھی اٹھانے کو تیار نہیں ہے کوئی نیا مسئلہ کوئی نیا مدہ کوئی نیا شوشہ اور سب اس کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں کیا ہوا ان پانچ ماہوں کا جن کے بچوں کو کشمالہ تارک کے بیٹے نے بڑی سرک پہ رگیت کے رکھ دیا تھا کیا ہوا اس خون کا کیوں اس کے خلاف کوئی نوٹس نہیں کیوں اس شخص کو آج تک بیل پہ ازادی ملی گئی ہے ان پانچ لڑکوں کا قصور یہی تو تھا کہ ان کے ماباب غریب تھے اور ان کا کیا قصور تھا دوستو وہ پانچ بچوں کی جگہ یہ سوچ لیجے آپ کا بھی کوئی بھائی ہو سکتا تھا آپ کا بھی کوئی بیٹا ہو سکتا تھا آج نہیں ہے کل ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سیاست دان اور ان کی نسلیں اپنے دماغ میں یہ بٹھا کے بیٹھ چکی ہیں کہ یہ اور ان کی آنے والی نسلیں آپ میں اور ہماری آنے والی نسلوں کے اوپر حکمران بن گئی بیٹھیں گے مگر کیا کیا یہ صحیح سوچتے ہیں آج تک تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ صحیح سوچتے ہیں جس قوم کو خود اپنی پرواہ نہ ہو بھلا اس قوم کی پرواہ اور کون کیوں کرے گا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یونٹی نیشنز یہاں پر آئے گا امریکی یہاں پر آئیں گے اور آپ کے مسائل کو حل کریں گے یا آپ کو اپنے مسئلے خود حل کرنے پڑیں گے کیا ہم سب کو مل کر پاکستان کی موزز عدلیہ کے آگے دباؤں نہیں ڈالنا چاہیے کیا ہم اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے اپنے گھر کو ناجائز گفضے والے گھر کو بچانے کے لیے تو اتجاج کر سکتے ہیں لیکن اس ملک میں پانچ معصوم شہریوں کے مرنے پہ کوئی اتجاج نہیں ہوگا یا پھر شاید ہم سارے ہی ہم کراچی والوں کی طرح ہو گئے جہاں پہ ایمکیوم والے سو سو بندے روز مار دیا کرتے تھے اور اگلے دن سو بندے مرنے سے پہلے سب کچھ ایسے ہوتا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں کیا ہم واقعی اس حد تک بے حس ہو گئے کہ ہماری بے ایسی کی شاید ہی کوئی مثال کہیں ملتی ہو کیا ہم پھر دوبارہ کسی اور سانے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس سانے کے ہونے کے بعد ہم دوبارہ یہ کہیں اوہو یہ تو بڑا ظلم ہو گیا چلو اب اگلے ظلم کے اوپر دوبارہ اوہو کریں گے آخر کب تک یہ معاملہ رہے گا کب تک ایسے ہی جوان بچوں کے لاشیں ان کے ماباب اٹھاتے رہیں گے اور کب تک یہ ظالم لوگ اسی طرح ہم لوگوں کے اوپر باری باری نکب لگا کر ہمارے قیمتی احساسے ہم سے چھینتے رہیں گے یہی بچے کسی وزیر کے ہوتے یہی بچے کسی مشیر کے ہوتے یہی بچے کسی بہت بڑے افسر کے ہوتے تو شاید کچھ نہ کچھ ہو چکا ہوتا مگر کیونکہ میرے اور آپ جیسے 99% ان لوگوں کے بچے ہیں جن کا کام ووٹ دینا اور جن کی اوقات یا جن کی پوری زندگی کی کمائی نارے مارنا ہے ہمارے ساتھ تو پھر یہ ٹھیک ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں خود ہی احساس نہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہے اور جب خود ہی احساس نہیں ہوگا تو پھر کیسا ہوگا کشمالہ تاریخ کا بیٹا کیا ہوگا باہر چلا جائے گا چار چھے بہینے کے بعد لوگ بھول جائیں گے کہ اس کی شکل کیسی تھی پھر شراب پیے گا پھر گاڑی چلایا گا کون پوچھتا ہے اس کی ماں وہی ہے نا جس کو نیب میں گرفتار شخص کے اکاؤنٹ سے بارہ کروڑ اوپے ٹرانسور ہوئے اور وہ آج تک پاکستان کے ایک اہم ادارے کے اوپر برجوان ہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں آپ دنیا میں کسی ملک میں ہوں میں باہر رہا ہوں کچھ عرصہ میں پیسے پاکستان اگر بھیجتا ہوں یا بھیجتا تھا تو یہاں پہ بینک سے بلائے جاتا تھا کسی کو میرے گھر سے کہ یہ پیسے آئے ہیں کیوں بھیجے ہیں کس نے بھیجے ہیں بھیجنے والے کا نام بھی اسی نام سے اس کا باپ کا نام وہی جو لینے والے کے باپ کا نام لیکن انفورچنٹلی پھر بھی ہمیں جسٹیفیکشن کرنی پڑتی تھی چند سو ڈالروں کے لیے اور یہاں پہ کروڑوں روپے آگے بھی سے ہو جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دیکھتے ہیں تین مارچ سر پہ ہے سیلنٹ الیکشنز ہونے کے بعد امید تو ہے کہ خان صاحب کچھ نہ کچھ بہتری کرنائیں دنیا میں لے کر آئیں گے اللہ کے حکم سے یہ پاکستان کے حالات بدلیں گے اللہ کے حکم سے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم جو پورا کرے گا وہ کون ہوگا شرجیل آوان کو آپ دیکھ رہے تھے ایٹی والی پاکستان کے اوپر دوستو یوٹیوب کا یہ چانل حقی آواز ٹیکنیکلی آپ لوگوں کے لیے ہی ہے میں اس دن تک نہیں بیٹھوں گا جس دن تک ان پانچ بچوں کو انصاف نہیں ملے گا آواز اٹھاؤں گا اپنی اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اترا تو ضرور کروں گا دیکھنا یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں السلام علیکم